جنت کے حسین مناظر اور بچو اس آگ سے جو کافروں کے لیے جو کلمہ نہ پڑھنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے وَأَتِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللَّهُ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رہن کیا جائے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ اور دارو اور جلدی کرو اللہ سبحانہ وتعالی کی مغفرت کی طرف وَجَنَّتٍ اور ایک ایسے جنت کی طرف أَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ کہ اس جنت کا سب سے کم درجہ وہ ہے کہ دنیا اور آسمان آسمانوں اور زمین کی جتنی وسعت ہے یہ جنت کا سب سے کم تر درجہ ہے عِدْتَ لِلْمُتَّقِين جو متقیوں کے لیے جو کلمہ پڑھنے والوں کے لیے جو قرآن اور صحیح احادیث پر عمل کرنے والوں کے لیے عبا اکرام کے نقشے خدم پر چلنے والوں کے لیے لکھ دی گئی ہے تیار کی گئی ہے انشاءاللہ آپ کو جنت کے حسین منادر کے بارے میں سوالات اور جوابات کی روشنی میں قرآن اور صحیح احادیث کو بنیاد بناتے ہو جواب دیا جائے گا انشاءاللہ شکریہ مدنی صاحب ناظرین کالر لائن پر موجود ہیں آج کے پہلے کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں ہیلو السلام علیکم جی والیکم السلام میں ناظیم شاہین بھومنطر سے کہتی ہوں جی ناظیم شاہین صاحب ہے کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں الحمدللہ آپ کی دعا ہے جی الحمدللہ جی بتائیے کہ سوال یہ ہے کہ ایک نیک اور ولی صفت انسان اس کے ماننے کے پہلے اسی دنیا میں جنت کا مزہ چک سکتا ہے جس نے اپنی پوری زندگی عبادت کی عبادت میں گزاری ہو برائے مہربانی واضح فرمائے این نوازیس ہوگی ماشاءاللہ بہت اچھا کلام کرتے ہیں آپ جزاکاللہ خیر فیدارین مدنی صاحب بہن نے کال کیا تھا اور نیکوں کاروں کے لئے کیا دنیا میں جنت کے اسباب جنت کے مزے یا جنت جیسا یہاں پر سکون کیا میسر آسکتا ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہن نے ابھی یہ سوال کیا ہے جو نیکوں کار ہوتے ہیں کیا دنیا میں ان کو جنت کا مزہ مل سکتا ہے یا نہیں سورہ یونس سورہ نمبر دس آیت نمبر ففٹی نائن اور سسٹی جو اللہ سبحانہ و تعالی کے دوست ہوتے ہیں جو جتنا زیادہ ایمان والا ہوگا اور اچھے عمل کرے گا اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا اور جو جتنا برا عمل کرے گا وہ دور ہوتا چلا جائے گا ایکسٹریم میں سب سے زیادہ دور تو ابلیس اور شیطان ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی کے قریب ہوں گے نیک عمل کرتے ہوئے اس دنیاوی زندگی میں ہم ان کو خاص طریقے سے خوشی عطا کریں گے وہ جنت کی خوشی تو نہیں رہے گی لیکن دنیا میں جنت کو سیف کر دیا گیا ہے جنتیوں کے لئے دنیا میں رہتے ہوئے بھی اللہ سبحانہ و تعالی خوشیاں پروائیڈ کر سکتے ہیں اور بلکل اسی طرح کا میسیج اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ فصلت سورہ نمبر اکتالیس کے آیت نمبر انتیس تیس اور اکتیس میں بھی کہا کہ جو بندے کلمے کی راہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سچے اور قرآن اور صحیح احادیث کے راستے میں ڈٹ جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کو نازل کرتے ہیں اور یہ فرشتے انہیں جنت کی خوشخبری دیتے ہوئے انہیں خوشیاں عطا کرتے ہیں ان کے اندر سکون اور اپنان نازل کرتے ہیں یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں اگر کوئی سمجھے تو بہن نے جو سوال کیا ہے ان آیتوں کی روشنی میں اس خدر ہمیں قرآن اور صحیح احادیث سے ثبوت ملتا ہے امید کیا کا جواب مکمل ہو مدری صاحب بہن نے دونوں سوال کیے ہیں ایک تو دیدارِ الٰہی کس جنت میں ہوگا اور جنت الفردوس میں ہم حصہ اگر پانا ہو تو ہمارے عامال کیسے ہیں وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اگر آپ سورہ یونس کا مطالعہ کریں گے اور آیت نمبر سائیتیس کاغرہ مطالعہ کریں گے لِلَّذِينَ أَحْسَنُ الْحُسْنَ وَزِيَادَةَ کہ جو نیک و کار ہوں گے جو بھی اچھائی کا کام کریں گے جنت میں داخل ہو جائیں گے کیونکہ جنت میں سو درجات ہیں آپ کسی بھی درجے میں اللہ سبحانہ وتعالی جو بھی درجہ مسلمان کے لئے نصیب پرما دے اللہ سبحانہ وتعالی نے خوشخبری دی ہے وہ زیادہ کہ میں اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں کہ میں خود اپنا دیدار کرواؤں گا اور یہ دیدار کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے اور خاص طور سے بہن نے دوسرا سوال کیا ہے کہ اس جنت میں جانے کے ریکائرمنٹ کیا ہے وہ کیا عمل ہے خاص طور سے جنت الفردوس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم دعا کرو تو اونچا مقام مانگو جنتوں میں سب سے اونچا مقام جنت الفردوس کا ہے جنت الفردوس کے اوپر عرش ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا عرش جو سب سے بڑی مخلوق ہے تو جنت الفردوس سب سے اونچا مقام ہے اس کو حاصل کرنے کے لئے کیا کرنا چاہیے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر پچیس اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یعنی قرآن اور صحیح احادث پر ایمان لاتے ہیں وعمل الصالحات اور قرآن اور صحیح احادث پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے طریقے کے مطابق عمل کرتے ہیں تو ان کے لئے جنتوں کی خوشخبری دے دیجئے اور مختصر یہ ہے کہ آپ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤنا صورت العصر جو اس سے پہلے میں نے آپ کو بتلایا تھا اس کے اندر کہا چار کام جو آدمی کر لے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا صحیح علم قرآن اور صحیح احادث کے مطابق عمل اور تیسرا ہے اس صحیح علم کے طرف دعوت دینا قرآن اور صحیح احادث کے طرف دعوت دینا چوتھا ہے دین کے راہ میں مصیبت آئے تو صبر کرنا امید کہ آپ کا جاؤں مکمل ہو ناظرین اور ایک کولر لائنگ پر موجود ہیں جانتے ہیں ان کا سوال ہلو ہلو اسلام علیکم جی واریکم السلام میں مہاراستر سے صدیقہ عبت کرے ہوں جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا جی میرا سوال یہ ہے کہ جنت کے جو درجات ہوتے ہیں مناظر بھی الگ الگ ہوتے ہیں اس کے درجات کے حساب سے ہوتے ہیں یا پھر نئی زین ہوتے ہیں ایک سے ایک منظر ہوگا یقیناً کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا ایسی بات ہوگی پھر بھی آپ کا جو سوال ہے مدنی صاحب سے جانتے ہیں مدنی صاحب سے دیقہ صاحبہ نے سوال کیا ہے کہ جنت کے مختلف درجات ہیں تو ہر درجے میں بلکل علاہدہ علاہدہ قسم کے مناظر ہوں گے یا وہی منظر ہر طرف ہوگا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ سجدہ سورہ نمبر بتیس آیت نمبر سترہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا اور کوئی نفس کوئی دنیا کا شخص گمان نہیں کر سکتا تصور میں نہیں لا سکتا وہ نعمتیں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے جنتیوں کے لئے اٹھا کر رکھی ہوئے ہیں تم دنیا کے چند ریل پیل کو دیکھ کر یہی پر گمنا ہو جانا جنت تمہیں بلا رہی ہے تو ظاہر بات ہے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مزید وضاحت کے ساتھ سورہ محمد میں کہا جس درجے میں بھی جنتی کو داخل کر دیا جائے گا یہاں تک کہ جو کم تر درجہ ہے جو آخری جنتی داخل ہوگا جس کے عمل بہت ہی کم ہوں گے دوسروں کے مقابلے میں وہ جب جائے گا تو وہ اتنا خوش ہوگا کہ وہ سمجھے گا کہ شاید کے سب سے زیادہ نعمتیں تو مجھے ملیں آپ اس اندازہ لگا لیجئے جو کچھ بھی ملے گا جنتی اس میں خوش و خرم رہیں گے داہر بات ہے درجہ دالک کا مطلب خود با خود یہ نکلا کہ جو جتنے اچھے عمل کرے گا وہ اتنا زیادہ درجہ پائے گا تو داہر بات ہے اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں ظلم کرنے والے نہیں ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جنت ادن مانگے جنت الفردوس مانگے امید کا آپ کا جواب مکمل کو دوسرا یہ بات ہے کہ جیسے کہ مدنی صاحب فرمائے کہ دو بیویاں کے تاور جو ہے ستر بیویاں مینے کی تو کیا ان کے ساتھ ہم بستری کرنے کے بعد بچے بھی پیدا ہوں گے اچھا جی یہ میرا سوال ہے بہت شکریہ بھائی آپ نے ہمیں کال کیا اور وہ صاحب ہمارے طرح سے فلام بولیا بہت بہت شکریہ یہ پیٹی بھی اردو جو پروگرام جل رہا ہے ہمارے طرح سے بہت بہت شکریہ آپ کو پورے ٹین کی طرف بہت شکریہ بھائی محمد عالم صاحب نے مدنی صاحب کال کیا تھا اور دو سوالات انہوں نے کہا ہیں کہ جو دنیاوی بیویاں ہیں کیا وہ جنت میں ہمارے ساتھ بیویاں رہیں گی اور دوسرا ہے کیا وہ جنت میں ہمارے ساتھ بیویاں رہیں گی اور دوسرا سوال بھی اسی خبیل کا ہے کہہ رہے تھے کہ ہم بستری کریں گے تو شاید اولاد بھی ہوگی یا نہیں ہوگی اور جو دوسرے ہیں ایک کے عوض یا دو کے عوض ستر بیویاں عطا کی جائیں گی اس طرح کی بھی بات انہوں نے کہی تھی کیا حقیقت ہے واضح فرما دے گا وَالَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ آدم علیہ السلام کی بیٹیوں میں سے دو بیٹیاں ایک جنتی کو عطا کی جائیں گی اور ہوروں میں سے اللہ سبحانہ وتعالی جتنی کا ہے ستر تو ایک عدد ہے ورنہ ماشاء اللہ سبحانہ وتعالی جتنی تعداد میں چاہے اللہ سبحانہ وتعالی عطا کر سکتے ہیں اور جہاں تک آدم علیہ السلام کی بیٹیوں میں سے دو بیٹیاں ملیں گی وہ وہی بیویاں ہوں گی غیر باتیں باس کی تو ایک ہی بیوی ہوتی ہے تو ایسے وقت پر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جنت میں جب داخل کریں گے خواتین کو یعنی کہ دنیا میں آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کو جو جنتی ہوں گی جب اللہ سبحانہ وتعالی جنت میں داخل کریں گے تو ان کو نئے شرے سے پیدا کیا جائے گا باد بادل موت اور جب نئے شرے سے پیدا کیا جائے گا تو ان کو کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا ہوگا اور بلکل پاک ساف ہو جائے گی ہر قسم کی گندگیوں سے مرد اور دونوں کو اللہ سبحانہ وتعالی ہر قسم کی گندگیوں سے پاک کر دیں گے اب یہ جو دو خواتین آدم علیہ السلام کی بیٹیوں میں سے ملیں گے ان کے ساتھ ہورے جتنی چاہیں ملیں گی ایک مرد کے اندر اور اللہ سبحانہ وتعالی سو مردوں کی طاقت دالیں گے اور ایک آدمی سو مرتبہ اگر جمع کرے گا تو بھی اس کے اندر طاقت باقی رہے گی اور یہ بیویاں پھر تمہاری ہو جائیں گے کا مطلب یہ نکلا کہ قرآن اور صحیح احادیث میں کہیں پر بھی بچے پیدا ہونے کا ذکر نہیں ہے اور ہماری ذمہ داری ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو غیب کی باتوں میں ہم عقل کی بنیاد پر کوئی بات نہیں کہہ سکتے جو ثابت ہیں آپ کو بتا سکتا ہوں قرآن اور صحیح احادیث کا مطالعہ کریں گے تو بچہ پیدا ہونے کا ذکر نہیں ہے تو لہذا اس کے بارے میں سوچنا بھی صحیح نہیں جن باتوں کا ذکر ملتا ہے وہ آپ کو بتانے کے لیے اور اسی طرح شوق دلانے کے لیے بیان کی جئی ہیں تاکہ عمل کو اچھا کیا جائے امید کے آپ کا ڈاب مکمل ہوگی شکریہ مدنی صاحب ناظرین اور ایک کولر لائن پر موجود ہیں ان کا سوال جانتے ہیں ہلو السلام علیکم جی والیکم السلام بمبے کولرہ سے بل رہا ہوں میں بھائی اپنا نام بھی تو بتا جی میرے نام محمد اکبر ہے اکبر صاحب جی کیا سوال ہے سوال ہمارا یہ ہے بھائی کہ وہ بڑھے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے میں سنو آئیتا ہوں اچھا جی آپ کے سوال کا جواب بھی خیلن دیں گے مدنی صاحب بتائیے گا کہ بڑھے لوگوں کا جنت میں کوئی کام ہے یا نہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو سورہ واقعہ سورہ نمبر چھپن کہ اگر آپ آیتیں پڑھیں گے تو شروع میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اصحاب الیمین والسابقون الاولون وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے ذکر کیا ہے عروبا اطرابا جوان رہیں گے اور اللہ سبحانہ وتعالی جو مرد حضرات ہوں گے داری کے بال بھی نہیں ہوں گے موش کے بال بھی نہیں ہوں گے یعنی کہ بالکل اللہ سبحانہ وتعالی جوانی کے وقت پر اور اسی طریقے سے سارے جندگیوں سے جو کچھ بھی ہوں گے انسان کے پاک جیسے کہ ریٹ ہے اور اسی طریقے تھوک ہے اور اسی طرح خواتین میں ان سب کو پاک کرتے ہوئے تو جوانوں کو جن کی عمریں تیس سے تینتیس سال کی ہوں گی یہ عمروں میں اللہ سبحانہ وتعالی جو بھی جنت میں جائے گا بوڑا ہو کر ہی اس کا انتخال کیوں نہ ہوا ہو نو سو پچاس سال ہی عمر دنیا میں کیوں نہ بدری ہو لیکن وہ جب جنت میں جائیں گے تو ان کی عمریں تیس سال اور تیس سال کی رہیں گے تو ظاہر بات ہے جنت میں کوئی بوڑا جنت میں تو نہیں رہے گا البتہ دنیا میں جو بچے یا جوان یا بوڑے جو بھی مر جائیں گے انتقال ہو جائے گا اور انہوں نے اچھے عمل کیوں ہوں قرآن اور صحیح احادث کے مطابق اللہ اور رسولوں کے مطابق آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ان سب کو جو بھی جنت کے مستقب ہو جائیں اللہ سبحانہ جب داخل کریں گے تو وہ جوان حالات میں داخل ہوں گے جو بڑھاپے میں انتقال کریں گے ان کے سردار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ ہوں گے جو جوانی میں انتقال کر جائیں گے حضرت حسن رضی اللہ عنہ ان کے سردار ہوں گے اور خواتین میں اولیت username مریم صلوات و سلام اور فاطیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طریب اطلاعی ہے امید کیا آپ کا جام مکمل ہو جنت البقی یہ واضح فرما دلیگا جنت البقی کہاں ہے اور کیا ہے اور اس میں دفن ہونے والے کو جنت کی بشارت ہے یا سیدھے جنت میں پہنچایا جاتا ہے کیا حقیقت ہے بتائیے گا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرْكَاتُهُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا جو کوئی بھی فَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَا جو کوئی اچھا عمل کرے گا اس اچھے عمل کا بدلہ پائے گا جو کوئی برا عمل کرے گا اس برے عمل کا بدلہ پائے گا بنیاد عامال کے داروں مدار پر ہے اور نیتیں ملکل خالص ہونی چاہیے اور عامال قرآن و صحیح احادث کے مطابق ہونا چاہیے کہتے ہیں ایریا کو چھوٹا سا ایریا الغرخت کہتے ہیں بڑے پیڑ کو تو پہلے ایک بہت بڑا درخت وہاں پر موجود تھا اصل اس کا نام ہے بقیع الغرقد البتہ لوگوں کے پاس یہ غلط پر بھی پائے جاتی ہے کہ جو بھی اس خبرستان میں دفن ہو جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا بات ایسی نہیں ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جب مدینہ قیبہ میں آئے تو اس سے پہلے بھی یہاں پر بہت سارے لوگ دفن کیے گئے ہیں جو اس سے پہلے کے عقیدے والے تھے تو وہاں جو بھی دفن ہوگا وہ جنت میں جائے گا ایسی قرآن اور صحیح احادث میں کوئی دلیل نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ عمل کی بنیاد پر قیامت میں فیصلہ ہونے والا ہے البتہ صحیح بخاری صحیح مسلم کتاب الشفا اور مدینہ کے فضائل کے اندر یہ احادثیں آئی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاتے ہیں اور آ کر مدینہ میں دفن ہوتے ہیں دفن ہونے کی فضلت نہیں ہے مدینہ طیبہ میں انتقال کر جانے کی فضلت ہے تو لہذا جنت المعلا جو نام جاتا ہے اصل نام ہے المعلا جنت البقی جاتا ہے جبکہ اصل نام ہے بقیو الغرخط یہ غلط فہمی کو دور کیا جانا بہت ضروری ہے تاکہ ہم عمل میں پختہ بنیں زیادہ امیدیں نہ لگانیں امید کا آپ کا جاب مکمل ہوا شکریہ مدنی صاحب اب ناظرین ایک ایس ایم ایس کو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں لکھتے ہیں سہیل حیدرباد سے عشرہ مباشرہ کون ہے کیا دنیا میں بھی جنت کی بشارت مل سکتی ہے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو اگر آپ پڑھیں گے سورہ بگینا سورہ نمبر 98 کے آیت نمبر 9 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے صاحبہ اکرام کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہم ورضو عن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب سے راضی ہے وہ بھی اللہ سے راضی تھے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 100 کا گرہم و تعالیٰ کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی کہا رضو عنہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب سے راضی ہے دنیا میں سارے صاحبہ اکرام کو جنت کی خوشخبری مل گئی اور جہاں تک عشر مبشرہ کا آپ نے ذکر کیا ہے بہت آسان ہے ان کا نام یادتنا آپ کے لئے بہت آسان ہے ان کا نام یادت لینے کے لئے چار نام جو اب مشہور ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ چار مشہور ہیں اس میں سے دو آسان ہے سعاد اور سعید سعاد ابن الوقاس رضی اللہ عنہ اور ایک ہوگئے سعید تو اس طریقے تھے ہوگئے چھے عبد الرحمن بن عوف اور زبیر ابن العوام یہ آت اور اس کے بعد زہدہیں مرکے تلحا اور اس کے بعد ایک نام رہ جاتا ہے ابو عبیدہ ابن الجرہ یہ ہوگئے دست لیکن سارے صحابہ اکرام کو جنت کی خوشخبری ملی یہ دست خاص طور سے اس لئے ذکر کی گئے کہ ان کو بیک وقت میں ایک ہی وقت میں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے دست کہہ کر آپ نے خاص طور سے ذکر کیا اس وقت سے دست مشہور ہوئے ورنہ سارے صحابہ اکرام جنت کی خوشخبری مل گئی امید کہ آپ کا جاب مکمل ہو جنت میں بھی دنیا میں بھی جنت کی بشارت مل سکتی ہے عام انسانوں کو صحابہ اکرام کو تو مل گئی ہے عام انسانوں کو بھی مل سکتی ہے بہت اچھا آپ نے پوائنٹ اجادل کیا ہے جنت کی خوشخبری دینے والے بائر باتیں اعلان کرنے والے اللہ سبحانہ وتعالی ہے اور اس اعلان کو پہنچانے والے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم ہے اب کوئی وحی کا سلسلہ تو نہیں ہے کہ ہم غیب معلوم کرسکے کہ کس کو جنت ملنے والے اور کس کو نہیں تو جب تک نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آنا جاری تھا اور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے بارے میں بتلا دیا تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ انہی کے بارے میں ہم اعلان کرسکتے ہیں کسی کو پرٹیکلرلی ہم نہیں کہہ سکتے کہ فلا جنتی ہے جہاں تک مسئلہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا صحیح ایمان اور صحیح عمل کرے گا وہ بھی جنتی ہیں تو جنرل اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سارے وہ لوگ جنہوں نے صحیح طور پر حقیقی طور پر جنہوں نے قلمیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور قرآن اور صحیح احادث کے مطابق جنہوں نے عمل کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی اڈوانس میں ان کو جنتی خوشخبری دے دی امید کیا پر جمک شکریہ مقصود صاحب آپ نے کول کیا مدنی صاحب بھائی جنت کا نظارہ چاہتے ہیں اور ساتھ میں اپنے اہل و ایال سے بھی ملاقات کی تمنہ رکھتے ہیں مدلی صاحب یہ بتائیں کہ جنت اور دوزق کا جو فرق ہے یا تقابل ہے کہ یہ واضح ہو جائے کہ جنت کی اہمیت ہمیں معلوم ہو جائے اور دوزق کی حیبت یا پریشانی ہولنا کی یہ بھی واضح ہو جائے تو ہم عمل کرنے میں راضی ہو جائیں گے جیسا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے اسی لیے اور رضا اللہ کی حاصل کریں گے تو کیا یہ ممکن ہے کہ دنیا میں جنت اور دوزق کا ہم تقابل کر سکتے ہیں والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی بھائی نے بہتی پیارا سوال کیا ہے کہ جنت کے حسین نظارے اگر ایک آدمی کو اس وقت تک روشنی کا اندازہ نہیں لگے گا جب تک کہ اس کو اندھیری کے تکلیفیں معلوم نہ ہو جہنم میں اڑنا بچھونا آگ کا ہوگا جبکہ جنت میں ریشم اور مخمل کے وہاں پر جوڑے تیار کے جائیں گے اور بستر بھی مخمل کا ہوگا اور جہنم کے اندر ایک ڈبے کے اندر جہنمی کو ڈال کر اوپر سے بن کر دیا جائے گا اور ہر طرف سے آگ ہوگی دیواریں بھی آگ کی ہوں گی ستون بھی آگ کی ہوں گے جبکہ جنت کے اندر نسک سے بنے ہوئی ایٹیں سونے اور چاندی کے اور وہاں پر گہنے اور وہاں پر انسان کو جو کچھ بھی محسر کیا جائے گا پتے، درخ، ہریالی اور حسین ہواوں کے ساتھ جہنم کے اندر پینے کے لیے پیپ اور تلچھٹ دیا جائے گا اور جبکہ جنت کے اندر ایسی شراب پلائی جائے گی ایسی سلسبی اور ایسی نہریں ہوں گی کہ جہاں کا دودھ گھڑلا نہیں ہوگا جہاں کا شہد کے اندر کوئی کچھڑا نہیں ہوگا اور جہاں کے پانی کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی اور جو کھانے کے لیے جہنمیوں کو دیا جائے گا وہ رکنے والا اور اٹکنے والا اور کاٹوں والے درخت ہوں گے جبکہ جنت کے اندر جیسے ہی بندہ ارادہ کرے گا وہ چیزیں پک کر تیار ہو جائیں گی جب بندہ ارادہ کرے گا تو اس کو دنیا کی ساری ایسی چیزیں اور جنت میں ایسی ایسی چیزیں اس کو ملیں گی جس کا وہ تصور اب نہیں کرتا تھا یہ ہے مختصر نظارہ جہاں تک یہ ہے کہ مشرقین کے بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں اسلامی اعتبار سے مکلف جو ہوتا ہے بچہ سورہ نساس نمبر چار کے آیت نمبر سات آٹ نو کے حساب سے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب بالغ ہوتا ہے بالغ ہونے سے پہلے جو مشرقین اور کافروں کے بچے مر جاتے ہیں جنہوں نے کلمان نہیں پڑا ہے اور ان کے بچے جو مر جاتے ہیں تو یہ بچوں کو بھی جنت میں داخل کیا جائے گا اور جنتیوں کے یہ خادم بن جائیں گے اور جہاں تک کہ ہم اپنے بچوں سے ملیں گے یا نہیں سورہ غافر سمبر چالیس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرما اور جو ایمان لائے ہیں ان کے پیچھے ان کے بچوں کو بھی ہم ملا دیں گے تاکہ وہ لوگ اور بھی سکون میں رہیں باوقات ایسا ہوگا کہ ماں باپ کے عمل تھوڑے کم ہو جائیں گے تو بچے سپارش کر کے ماں باپ کو بھی جنت میں داخل کر لیں گے امید کہ آپ کا گاب مکمل ہو شکریہ مدنی صاحب ایک ایس ایم ایس کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں لکھتے ہیں عبید کرنول سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر اور ممبر کا درمیان کا راستہ جنت کی کیاریوں میں سے ہے براہ مہربانی اس کی تفصیل انعائد فرمائیے مدنی صاحب اس کے ساتھ میں اور بھی ایک بات ایٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے جو جنت کی کیاری ہے وہ اس زمین پر بھی ہم کہیں دیکھ سکتے ہیں آیا کوئی ایسی چیز بھی اور ایسی نہریں یا ایسے مناظر ایسی چیزیں ایسا سکون جو جنت میں میسر ہو جو کہ ہم ہماری نظروں سے بلکل پرے ہے کیا ہم یہاں مشاہدہ کر سکتے ہیں جس طرح اس طرح سے جنت کی کیاری کا کر سکتے ہیں والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت اچھا میسر آپ نے بھیجا ہے کئی انسانوں کی خواہش ہوتی ہے کہ جنیا میں بھی کچھ جنت کے منادر ہم دیکھیں حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ کوئی انسان اصل جو جنت ہے اس کا تصور تو کری نہیں سکتا البتہ کچھ نشانیاں اللہ سبحانہ وتعالی نے بتلائی ہیں اور ان نشانیوں میں سے جو قرآن میت کے آیتوں میں کا حوالہ میں نے دیا ساتھ میں صحیح بخاری کے اندر کتاب الجنہ صحیح مسلم کے اندر کتاب الجنہ اور خاص طور سے ترمیدی شریف کے اندر سب سے زیادہ تفصیلات کے ساتھ جنت کے منادر بتایا گئے ہیں تو ان احادیث کی روشنی میں دنیا میں کیا کیا چیزیں آپ بھور کرتے جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس ممبر پہ ٹھائر کر خدبہ دیا کرتے تھے ممبر اور گھر کے درمیان کا حصہ روغتم من ریاضر جنہ اور جو ممبر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حوز جو حشر کے میدان میں خاص طور سے میں پلاؤں گا اس وقت پر انسانوں کو تو وہ بھی میرے ممبر کے نیچے ہیں اس کا مطلب اللہ سبحانہ وتعالی بہتر جانتے ہیں عجوہ خجور جو مدینہ طیبہ کے اندر سب سے زیادہ مہنگا خجور سمجھا جاتا ہے یہ بھی جنت کے پھلاؤں میں سے ایک پھل ہے اور اسی طریقے سے چار نہرے ہیں جو آج تک قتم نہیں ہوئی ہیں جبکہ بہت ساری نہرے ختم ہو چکی ہیں سوک چکی ہیں لیکن چار ایسی نہرے ہیں جو آج تک جاری ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ میں نے کہا صحیح مسلم ترمید شریف کی روایت کہ یہ جنت کا پانی اس کو کچھ مل چکا ہے نتیجے میں وہ واقعی ہیں اور فراد جو بغداد کے پاس پائے جاتا ہے اور چینہ کے پاس دو نہرے پائے جاتی ہیں چینہ کے پاس دو نہرے پائے جاتی ہیں جس کو کہا جاتا ہے چین جانگ نو ڈینگ جس کو اردو میں کہا جاتا ہے سیحون اور جیحون اور جس کو عربی میں کہا جاتا ہے سیحان اور جیحان اور اسی طریقے سے جو زمزم کا کواں ہے یہ بھی جنت کا ایک کواں ہے مہاں سے ملا یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کئی کواں ختم ہو چکے لیکن یہ کنواں جاری ہے اور جو حجرِ اسوت کا پتھر ہے یہ پتھر جنت سے آیا ہوا ہے جب آیا تھا تو دودھ کی طرح صاف تھا انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ کالا ہو چکا ہے مقامِ ابراہیم بھی جنت کے پتھروں میں سے پتھر ہے انشاءاللہ آپ کو اور بھی معلومات دی جائے گیا اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ماں کے خدموں کے نیچے جنت ہے تو لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدر کرے قرآن اور صحیح احادیث کی تعلیمات پر ہم مکمل کاربن ہو جائیں تو انشاءاللہ دنیا میں ہی آپ کو جنت کی خوشحبیاں ملنا شروع ہو جائیں گی اور جو داخلہ دیا جائے گا باب الداخلہ جو کہا جاتا ہے وہ کسے خرار دیا گیا ہے اور والد صاحب کے لئے کہا گیا ہے کہ یہ تمہارے لئے جنت کا دروازہ ہے جو چاہے دروازے کو احترام کر کے باخی رکھ لے یا جو چاہے گرالے جو گرالے گا جنت میں داخل ہونے کے لئے حاصل کر لے تو یقیناً اس کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری اللہ سبحانہ وتعالی نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اڑوانس میں دے مدنی صاحب شکریہ اور ایک کولر کو لائن پر ہے جو شامل کرتے ہیں اس پرگرام میں ہلو بانگلر سے کلیم اللہ صاحب جی فرمائیے کیا سوال ہے کلیم صاحب آپ کا جنت کو آخری جنت ہی کون ہوں گا جو آخری جنت کو جانے والا ہوں گا اگر میں بھی ہو جاؤں تو بڑی بات ہے دعا کرے گا کون ہوگا دیکھتے ہیں کون خوشخصوت ہے جو آخری جنت ہی بھی ہو جائے کافی ہے اس کے لئے بہت شکریہ کلیم صاحب آپ نے بانگلر سے کال کیا مدنی صاحب آخری جنت ہی کون ہوگا اور اس کی کیا کیفیت ہوگی اور جنت کا آخری درجہ بھی کیسا ہوگا وَالِكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ بَرَكَاتُهُ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنے اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرنے والے اور چاہنے والے تھے کہتے ہیں کہ اگر جنت سے یہ ندا آئے کہ اب ایک جنتی ہے جو باقی ہے تو سمجھوں گا کہ شاید کیوں میں ہوں اور اگر جہنم سے آواز آئے کہ اب ایک جہنمی ہے جو جانا باقی ہے تو میں ڈر جاؤں گا کہ کہ وہ میں نہ ہوں اس حد تک ڈرنے والے تھے لیکن آج ہم مطمئن ہو کر زندگی گدار رہے ہیں اب جو آخری جنتی ہوگا جس کا ذکر صحیح بخاری کے اندر کتاب السجود کتاب السلام اور کتاب السجدے کے باب میں امام بخار حمد اللہ تقریباً تین اور چار صفحات کی روشنی میں وہ کیا کیفیت ہوگی ایک جو آخری میں داقل ہونے والا جنتی ہوگا وہ ایک عرصے درازت جہنم میں جل رہا ہوگا اچانک اس کو خیال آئے گا کہ چلو اللہ کو پکار کر تو دیکھیں گے وہ جھلت گیا ہوگا اور آخری میں نکلنے والا وہ یعنی کہ جہنم میں رہنے والا وہ شخص وہ پکارے گا یا ربی اے میرے رب تو اللہ سبحانہ وتعالی کہیں گے کیا ہوا وہ کہے گا کہ اے میرے رب یہ آگ سے میرا کافی اگلا اور پچھلا حصہ کافی جل چکا ہے میں چاہتا ہوں کہ صرف مجھے پٹن کر دیا جائے پلٹا دیا جائے پیچھے کا حصہ جھلت جاتا ہے تو کبھی بات نہیں لیکن آگے کا حصہ جل چلت رہا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی رحم کریں گے اس کو پلٹا دیں گے پھر اس کے بعد وہ جب پلٹے گا تو اس وقت دیکھے گا کہ جنت اس کو دور سے نظر آ رہی ہے یا اس کو دیکھے گا کہ جہنم کا جو دروازہ وہ نظر آئے گا تو پھر کہے گا یا ربی نا جانے کتنے عرصے تر پکارے گا کافی طویل حدیث ہیں میں تشتے سنا رہا ہوں تو اللہ سبحانہ وتعالی کہیں گے کہ اب کیا ہوا کہے گا کہ میں دوبارہ نہیں مانوں گا آپ سے نہیں مانوں گا سف ایک خواہش وہ پلٹے گے تو اللہ سبحانہ وتعالی کہیں گے کہے گا کہ مجھے جہنم کے طرح باہر نکال دے بس تو جیسے جہنم کے باہر بھی اس کو نکال دیا جائے گا پھر وہ کہے گا یا ربی تو رب کہے گا اللہ سبحانہ وتعالی کہیں گے اب کیا ہوا کہے گا کہ ایک اور خواہش تو اللہ سبحانہ وتعالی کہیں گے ارے بندے تُو نے دنیا میں جھوٹ کر ابھی جھوٹ کہتا ہے کہا تھا کہ کوئی خواہش نہیں پیدا کروں گا پھر کوئی ایک خواہش پیدا ہوگی کہا کہ یہاں سے جنت نظر آ رہی ہے میں جنت میں جانا نہیں چاہتا صرف جنت کے دروازے کے پاس آب بٹھا دیجئے جب جنت کے دروازے کے قریب لے کر جائے اس کو لے جائے جائے گا تو وہاں پر دیکھے گا کہ تھنڈی تھنڈی ہوایں باہر آ رہی ہیں وہ کہے گا کہ جنت کے باہر کا حال یہ ہے تو جنت کے اندر کا کیا حال ہوگا اور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں انڈھوٹوں اس پر ٹھہر کر بتایا کہ وہ چھبوترے پر پیر رکھ کر اس طریقے کا اندر جھانکنے کوش کرے گا جیسے اندر کے مناظر دیکھے گا تو کہے گا یا ربی یا ربی اے میرے رب اپنے وادے بھول جائے گا اللہ سوات اللہ کہے گا اے بندے اب کیا ہوا تو کہے گا میں کچھ نہیں چاہتا بس مجھے چوکھٹ پر مٹھا دی دی یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالی بیرہ البندے پر رحم کریں گے اور اس کو دروازہ جیسے ہی کھولے گا وہ بندہ اندر داخل ہو جائے گا ابھی تک بندہ مانگ رہا تھا اللہ سبحانہ وتعالی اس کے خواہشات پوری کر رہے ہیں لیکن جیسے ہی بندہ جنت میں داخلہ لے گا خدم رکھے گا اللہ سبحانہ وتعالی اب اس سے پوچھیں گے تم جو چاہو گے اے بندے اب بتا تجھے کیا چاہیے اب بتا تجھے کیا چاہیے یہاں تک کہ وہ بندہ کہے گا کہ اے میرے رب کیا یہ سارا کا سارا میرے لیے ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کہیں گے یہ سب تیرے لیے ہے بندہ کہے گا اللہ کیا مجھ سے آپ مضاق کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی بندے سے کہیں گے یہ سب تیرے لیے اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور اس کے بعد اس جنتی کو جو جنت ملے گی اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ جو کائنات آپ دیکھ رہے ہیں جس کو آج تک ابھی سمجھ نہیں سکے چھوڑ رہے ہیں دنیا میں مغن ہو رہے ہیں کیا یہ فیوچر پلاننگ ہماری صحیح ہے یا نہیں ہے آج پیسلا کرنے کے دورت ہے امید کیا آپ کا جام مکمل ہو شکریہ مہدنی صاحب ناظرین ایک کال آلائن پر موجود ہیں جانتے ہیں ان کا سوال مالیکم مضربھائی جی واریکم السلام بہن صاحبہ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے عرشت بنی صاحب کو سلامت کی جا مالیکم السلام جی بتائیے سوال بتائیے سوال یہ مضربھائی صاحب کہ چھوٹے بچے جب انتخاب کر جاتے ہیں تو وہ بتا جاتا ہے کہ وہ جنت میں جاتے ہیں اور اپنے ماباک کے لئے وہاں پر دعائیں کرتے ہیں لڑتے ہیں مطلب وہاں پر یہاں لائے جائے کہاں تک صحیح ہے مضربھائی یہاں ڈسیپلز بہت ہے عجلہ بہت سے بات کیا ڈسیپلز بہت سارے معافی چاہتے ہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں آپ کا سوال یہاں تک محصول ہو گیا ہے اور اس آیت کی روشنی میں جو احادیث طیبہ مفصلن بیان کرتے ہیں اس کی روشنی میں خلاصہ یہ ہے کہ دار بات ہے رب سے لڑنے کا سوال تو نہیں اٹھتا حق منوانے کا البتہ دعائیں اور گدارشیں اور سپارشیں دعاؤں کے طور پر ہو سکتی ہیں تو جو بچے انتقال کر جاتے ہیں مسلمانوں کے بچے تو وہ اپنے ماباپ کے لئے سپارش کروائیں گے کوش اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ دعائیں کریں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مستحق پائیں گے ان کو ان کے عامال ایسے بھی ہونے چاہے شرک نہ کیا ہو انہوں نے بیداتیں نہ کیوں تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دعاؤں کو درد قبولت اتا کریں گے تو یہ ممکن ہے کہ بچے بچوں کی سپارش کے لئے دیتے ہیں ماباپ بھی جنت میں جائیں گے خاص طور سے وہ بچے جو چھوٹے ہیں نے مر جاتے ہیں نتیجے میں ماباپ سبر کرتے ہیں اور جلبازی میں آتر شرک اور بیدت میں اقتلہ نہیں ہوتے ہیں اور سبر کرتے ہیں تو یقیناً انشاءاللہ یہ بچے بھی ان کے لئے جنت کا دریا بنیں گے امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا مدری صاحب ایس ایم ایس کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں لکھتے ہیں صدیق صاحب کرناٹکہ سے کیا نماز پڑھ کر جھوٹ بولنے والے جنت میں جائیں گے وعلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ سور قارعہ کا اگر آپ مطالعہ کریں گے اچھا عمل ہے جھوٹ بول رہے ہیں برا عمل زنا کر رہے ہیں روضہ رکھ رہے ہیں زکاة دے رہے ہیں چوگل خوری کر رہے ہیں جو جتنا چاہے آپ کیجئے آپ کو آزادی ہے اچھا عمل بھی کیجئے برا عمل بھی کیجئے آج کوئی آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو رکانے والے نہیں ہیں اللہ نے آپ کو صحت دی ہے طاقت دی ہے اگر آپ اس کو مسیوس کرتے ہیں غلط راستے پر چلتے ہیں تو سارے غلط عامال کو بھی جمع کیا جائے گا اچھے عمل کرتے ہیں سارے اچھے عامال کو بھی جمع کیا جائے گا اب آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے کہ آپ ترازو میں جب تولہ جائے گا تو آپ کیا چاہتے ہیں تو اب ایک آدمی اگر دونوں بھی کیلکولیٹ طریقے سے جاتا ہے کہ اچھا کمپلیٹ میں جس کو کہتے ہیں بار لو دین میں بھی دنیا میں بھی نماز بھی پڑھیں گے بعد میں جھوڑ بھی بولیں گے اگر 50-50 بھی ہو جائے گا تب اس کو آراخ میں رکھا جائے گا اور اگر اس کی ایک نیکی بھی کم پڑھ جائے گی تو یہ نیکی بھاری پڑھ سکتی ہے یہ کمی بھاری پڑھ سکتی ہے لہذا ہم کو برائیوں سے بچنا چاہیے امیتی آپ کا جام مکمل ہو شکریہ مدنی صاحب ناظرین کالر لائن پر موجود ہیں جانتے ہیں ان کا سوال جی والیکم السلام محترم کالر کہاں سے جی شاہ جہاں صدیقی صاحب بتائیے کیا سوال ہے آپ کا سوال سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ دھا کرنا چاہتا ہوں یہ بہت حسین پرگرام آپ نے شروع کیا ماشاءاللہ یہ میری دعا ہے جی روان دوار ہے اپنی مسئل کے طرف جی آمین آمین سمہ آمین جناب سب سے پہلے اس شکریہ کے حقدار ہے جناب رامو جیس راو صاحب جو اس پرگرام کو آپ جار پہنچانے میں دن دونی راج چوکنی محنت کرتے ہیں اور اس کے بعد ہماری ٹیم کے سب لیڈرز پروڈیوسرز ڈیریکٹرز اور سارا کرو اس کے ساتھ شامل ہیں جو کہ یہ پرگرام آپ تک پہنچاتا ہے آپ سے محبتیں حاصل کرتا ہے دعائیں حاصل کرتا ہے اور ترقی کر رہا ہے ان کو بھی میرا سوال جی بتائیے آپ کا سوال میرا سوال یہ ہے جی جوڑر گئے ہو جی اور بچے کو ہمیں احساس ہو بہت شکریہ بھائی آپ نے ہمیں کال کیا مدری صاحب بھائی نے جو سوال کیا ہے اب جو وقت گزر گیا ہے اور جن کے ماباب چلے گئے ہیں وہ تو کچھ کر نہیں سکے اب جن کے ماباب بقید حیات ہے انہیں کیا کرنا چاہیے تاکہ جنت ہمیں میسر آئے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان دونوں سوالات کے جن کے ماباب موجود ہیں اور ابھی جن کے ماباب موجود نہیں ہیں ان دونوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ بن اسرائیل سورہ نمبر سترہ کے آیت نمبر پچیس سے لے کر بتیس کے درمیان اللہ سبحانہ وتعالی نے تفصیلات بیان کی ہیں جب موجود ہو ماباب تو ایک بند بچے کو چاہیے مخفض لہما جناحہ دلی ایسے ٹھہرے جیسے کیونکہ غلام ٹھہرتا ہے خادم کیونکہ تمہارا وجود تو دنیا میں آیا جس میں تم اکڑ رہے ہو اپنے مال پر اپنی جوانی پر یا تم اپنے ماباب کے سامنے اکڑ رہے ہو اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ماباب کا رحم و کرم ہے اگر ماباب تمہیں بچپن میں دودھ کے بجائے دردہر دال دیتے تو تم یقین کر کے پی جاتے اور مر جاتے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور ایک تو ماں وہ ہوتی ہے کہ تم نے اس کے جسم کا ہر حصہ تم نے استعمال کیا ہے اس کے پیٹ کے اندر سے اس کو پھارتے ہوئے تم باہر نکلے ہو یا کہ اس کو تکلیب دیتے ہو اس کے جسم کے سارے آدھا کو تم نے ستایا اور جب باہر نکلتے ہیں تب بھی چین نہیں ہیں پھر اس کے سینے سے لپٹ جاتے ہو اور دودھ پینا شروع کر دیتے ہو یہاں تک کہ ماں اپنے پورے جسم ساری باتوں کی جو قرآن اور صحیح احادث سے نہ ٹکرائے سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر اکتیس اور بتیس اور جن کے مابات انتقال کر چکے ہوں تو ان کے بارے میں دعا سکھ لیا گیا رب رحمہما کما رب بیانی صغیرہ رب غفر لی والی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب اور اختتام میں جو سوال سے ہٹ کر ہوا یہ ہے کہ دعا میں آپ کو سکھاتا ہوں جنت کے بارے میں اتنا سننے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خالص سچے دل کے ساتھ یعنی کلمہ پڑھنے والا شخص سچے دل کے ساتھ اگر تین مرتبہ جہنم سے پناہ طلب کرے گا اتنی سچی مرتبہ پناہ طلب کیجئے جس سے کہ اللہ راضی ہو جائے تو یقیناً اللہ سبحانہ طلعہ جہنم سے پناہ دے دیں اتنا سچا دل پیدا کیجئے جو تین مرتبہ سچے دل اور نیت کے ساتھ جنت مانگے گا اور اس کے مطابق داربات حمل کرے گا تو اللہ سبحانہ طلعہ جنت اسے عطا کر دیں گے مختصر دعا ہے اللہم اجرنا من النار جنت کے بارے میں اللہم انا نسألو کالجنہ امید کے آپ کا جواب مکمل ہوا اللہ سبحانہ طلعہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے شکریہ مدنی صاحب تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام یقیناً جنت کے مناظر سے آپ لطف اندوز ہوئے ہوں لیکن ساتھ ساتھ جہنم کی وحشت بھی آپ کو دکھائی گئی ہے آپ اپنے عمال کو سدھاریں ماباپ کو غنیمت جانیں اور ان کی خدمت اپنے روحے روحے سے کریں